سابق ممبر کشمیر کانسل انجینئر رفاقت حسین ایوان نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے لائن اف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ بال سے سیول آبادی کو نشانہ بنای جانے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں مظفر آباد میں روز نیوز کے نمائندے مرزا شہزاد سے گفتگو کرتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر کشمیر کانسل انجینئر رفاقت حسین ایوان ان سے ہم جو اس وقت آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے ایل او سی پر بھارت کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ کر کے سیول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے رفاقت صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایل او سی کی صورتحال ہے اس کے پیچھے بھارت کی جو آپ کیا مکاریاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ روز تیریوین نیٹ فرک اور مرزا سباب کا بھی اس وقت جو سرادون کی صورتحال ہے تو اس وقت آئے دن جو ہے نا وہ بلا اشتیال فائرنگ ہو رہی ہے لائن اف کنٹرول وہ چکوٹی سیکٹر ہو پانڈو ہو سمانی ہو نکیال ہو یا پمبر کی عدیہ میں جو ہے نا اس وقت بلا اشتیال فائرنگ ہو رہی ہے اور نیت کشمیری جو ہے وہ شہری ہیں ہمارے جو بائی ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہیوی مارٹر ہیں گولے ہیں ان سے جو ہے نا وہ شدید فائرنگ کی جاتی ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ جو اس وقت جو حالات ہیں ایک طرف تو ہم نے جو ہے نا جو ایک جنگی قیدی ہے جس نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کو توڑنے کی ناکام کوشش کیا اور وہ جو ہے نا دو انڈین جو پائلٹ ہے جو ابھی نندن جس جس نے جاریت کی اور جو پاکستان میں آیا اس کے اپنے آلات سامنے دیکھے کہ اس نے یہاں خود تسلیم کیا کہ وہ کس سے سیئے سے اور کس طرح اس نے جاریت کر کے پاکستان میں وہ داخل ہوئے ہیں جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں تو بارت کی مقاری یہاں ہو جاتی ہے وہ پلوامہ سے لے کر جو ہے نا یہ بالا کوٹ ہملے تک کی جاریت ہے جو وہ اس نے کی ہے انڈیا میں الیکشن انڈیا میں ہوتے ہیں اور آپ بدقسمتی دیکھیں ہمارے اس مقار دشمن کی کہ انڈیا کے الیکشن انڈیا میں ہوتے ہیں انگامیں انڈیا میں ہوتے ہیں دہشتگردی انڈیا میں ہوتی ہے اور اس کا جو ہے نا وہ الزمات پاکستان میں آتے ہیں تو ہم پاکستان کی ہم جو ہے حکومت کو عمداد دیتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی مسئلہ افواج کو اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے اس کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ پندرہ سالوں میں جو یہ ملک خدادہ دے پاکستان ہم خود دہشتگردی کا شکار ہیں زشتہ پندرہ سالوں سے اندرونے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ستر ہزار سے زیادہ ہمارے شہری جو ہے اس میں بچے بھی شامل ہیں اس میں مسجدوں میں دماغیں ہوئے ہیں سکولوں میں ہوئے ہیں کوئی ایسی جگہ پاکستان میں ایسی نہیں ہے جہاں ہمارے شہری دہشتگردی کا شکار نہیں ہوئے تو پاکستان تو ہم جو پاکستانی ہیں ہم تو خود دہشتگردی کا شکار ہیں ہم دہشتگردی کے خلاف ہم جو ہے وہ ہماری مسلحہ فاجہ پاکستان پاکستان کے آفیسر اور نوجوان پاکستان کی پیرا ملٹری فورسز اور پاکستان کی جو باقی فورسز ہیں اور وہ بھی اس بربریت کا اور دہشتگردی کا شکار ہوئے وہ اس کے ساتھ ساتھ عام شہری بچے وہ بھی دہشتگردی کا شکار ہوئے تو ہم خود دہشتگردی کا شکار ہیں تو ہم دہشتگردی کے خلاف ہم جو ہے نا پوری قوم جو ہے اس پر جنگ لڑ رہی ہے ہم کشمیریوں کی یہی خواہش ہے کہ ہم آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے پاکستان ہماری پہلی اور آخری منزل ہے ہمارے ساتھ موجود تھے سابق ممبر کشمیر کونسل آنگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نئے پاکستان میں بھی تعلیم شعبے کا برا حال ہے